ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ بچے کی غلطی پہ جب غصہ آئے اپنے بچے کی اس وقت اس کو سزا بولو بھائی نہ دو کیونکہ اس میں اتنا جرم نہیں ہوگا جتنا غصے کی وجہ سے آپ اس کو سزا دوگے اس کا بھی قیامت کے دن حساب باپ کو اجازت نہیں ہے کہ اولاد پہ ظلم کرے ظلم کرے گا تو قیامت میں حساب دینا پڑے گا بتاؤ جو اپنی اولاد کو غصے میں نہیں مار رہا کہ کہیں زیادتی نہ ہو جائے جبکہ غلطی اولاد نے کیے بلکہ وہ غصے کے تھنڈا ہونے کا انتظار کر رہا ہو تو وہ آدمی بہنوں کی وراثت کیسے کھائے گا بولو نا بھائی وہ کیسے لوگوں کی کرول روپے کھا کے بیٹھے گا وہ کیسے قتل کرے گا وہ کیسے ظلم کرے گا حضرت مفتی محمد شخی صاحب رحمہ اللہ تعالی کبھی یہی معمول تھا فرماتے ہیں جب میں مجھے غصہ آتا تھا تو میں اپنے بچوں بے سختی جب غصہ تھنڈا ہوتا تھا پھر اپنے بیٹوں کو بلاتے تھے کون بیٹے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب حضرت مفتی رفی عثمانی صاحب پھر اللہ ایسی اولادیں بناتا ہے جب باپ ایسا ہو کیا خیال ہے بھئی فرماتے ہیں جب غصہ تھنڈا ہوتا تھا پھر بلاتا تھا اور ایک سوٹی ہاتھ میں ہوتی تھی ہاں بھئی یہ کیا تھا جتنا غلط غلطی ہے اس حساب سے سیٹنگ پر بس لانے تھوڑا سن ہم پوری ونڈو ریموف کر دیتے ہیں بھئی ریفریش کرنے سے کام چل رہا ہے پورا کمپیوٹر ہی اٹھا یعنی پہلے تو ونڈو اٹھا کے پھر بچہ ہی بھاگ جاتا ہے پورا کمپیوٹر چینج کرنا پڑتا ہے کوٹ رہے تسلی سے مار رہے ہیں پیٹ رہے ہیں تو یہ ان لوگوں کے حالات ہیں جن کو یہ فکر تھی کہ ہر ہر بات کا لکھی جا رہی ہے اور ہر عمل عمل بولو نا یا نوٹ کیے